اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نعلم انہو لیحجنک اللذی يقولون فئنہم لا يکذبونک ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں سو یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے لیکن یہ ظالم تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں سورہ انام کی 33 نمبر کے آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تصدی دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات دن اس فکر میں رہتے تھے کہ لوگ ظلالت و گمراہی کے راستوں کو چھوڑ کر کے سرات مستقیم والا راستہ اختیار کرنے ہیں اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے باز آ جائیں مابودان باطل کی پرستش کو بند کر دیں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں تو وہ لوگ آپ کو برا بھرا کہتے تھے تکلیب پہنچاتے تھے پریشان کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیب پہنچتی تھی کہ ہم تو ان کی بھلائی چاہتے ہیں ان کی خیرخواہی چاہتے ہیں ان کو ہم سیدھے راستے بنانا چاہتے ہیں لیکن یہ لوگ ہماری مخارفت کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیب پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے آیت اتار کر آپ کی تسلیف فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم ہے کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں یعنی تکلیب پہنچانے والی ان کی باتیں ہوتی ہیں لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ لوگ آپ کا انکار نہیں کرتے آپ کی تقزیم نہیں کرتے بلکہ یہ خدای آیات کا انکار کرتے ہیں خدای آیات یہ لوگ تقزیم کرتے ہیں ظاہر بات سے جب اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بھی اللہ کا انکار ہے میں اس آیاتے کریمہ کے زمن میں ایک دو واقعات جو تفسیر کے اندر لکھے گئے ہیں وہ بیان کرتا ہوں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابو جہل سے ہوئی ابو جہل کا اصل میں نام ابو الحکم تھا لیکن اس کی اس نام کی دشمنی کی وجہ سے اس نام سے اناد اور اس نام سے نفرت اور عداوت کی وجہ سے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو جہل کہا تھا بلکل جاہل اس کا نام اصل میں ابو الحکم تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جہادت اور اس نام دشمنی کے وجہ سے ابو جہل سے پھکارا تھا تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو ابو جہل کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پاکیزہ زندگی کا ہمیں عرم ہے آپ کی پاکیزہ زندگی کا ہمیں پتا ہے کہ آپ ہمارے درمیان پیدا ہوئے پلے بڑے جوان ہوئے آپ کی راستگوئی راستبازی آپ کی صداقت آپ کی امانہ سب ہم کو معلوم ہے لیکن ہم آپ کا انکار نہیں کرتے آپ کو جھوٹا نہیں کہتے ہم آپ کے لائے ہوئے دین کی تقضیب کرتے ہیں آپ تو بلکل سچے آدمی ہیں آپ کا ہم انکار نہیں کرتے لیکن آپ جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کا ہم انکار کرتے ہیں اور آپ اتنے سارے معبودانے باطل کو چھوڑ کر ایک اللہ وحد و لا شریک کی عبادت کرو اس کی تعلیم کرتے ہیں اس کی دعوت دیتے ہیں اس کا ہم انکار کرتے ہیں دوسرا واقعہ جو تفسیر کے اندر لکھا گیا ہے وہ واقعہ بڑا ہی ہمارے اور آپ کے لئے بڑا ہی عبرتناک واقعہ ہے ہمارے لئے بڑی شرم کی بات ہے ہمارے لئے آپ کے لئے سب مسلمانوں کے لئے شرم کی بھی کی بات ہے کہ تین آدمی ایک تو ابو جہل جس کا میں نے عزیز ہی کر کیا ایک حضرت ابو سفیان جو بعد میں مچنمان ہو گئے تھے ایک اخنص بن شورائق یہ وہ زمانے میں تینوں کافر تھے حضرت ابو سفیان عزی اللہ تعالیٰ بعد میں مچنمان ہو گئے لیکن دو آدمی مچنمان نہیں ہوئے اخنص بن شورائق اور ابو جہل مکہ کی زندگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاجیکی میں تلاوت فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے سید الانبیاء ہیں تمام نبیوں کے سردار اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ہی پرکشش آواز عطا فرمائی تھی بڑی ہی جو ہے آواز کے اندر کشش اور بڑا ہی درد تھا اور پھر رات کی تاریخی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کیسا درد ہوگا کیسا کشش ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریخی میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے نماز کے اندر ابو سفیان ابو جہل اخنص بن شورے یہ تینوں آدمی رات کو تین راستوں سے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے تھے رات کی تاریخی میں اُن زمانے میں کرنٹ نہیں روشنی نہیں بس رات کی تاریخی میں یہ لوگ عرق عرق جگہوں پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے تھے یہ کافر لوگ اندازہ لگائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کے لیے چھپ چھپ کر کے جاتے تھے صبح ہو گئی رات بھر وہ لوگ تلاوت کے اندر منہمک رہے ان لوگوں کو پتا نہیں چلا صبح ہو گئی روشنی ہو گئی تینوں جب صبح کے وقت آئے تو تینوں کا ایج چمہ ایک جگہ ہو گیا یعنی تینوں مل گئے ملقات ہو گئی تو تینوں نے آپس میں تبادر خیال چاہے بھئی تم کہاں گئے تم کہاں گئے تم کہاں گئے تو تینوں آدمی نے دیکھتے جھوٹ نہیں کہا اگر وہ جھوٹ بوت دیتے کس کو معلوم وہ تو کافر ہی تھے کافر کے لیے جھوٹ کیا سچ کیا ان کے لیے کیا سچائی کی حقیقت اور جھوٹ کی جو ہے برائی اس کو کیا معلوم تھا تو تینوں نے بتا جیا دیکھئے کہ بھئی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن رات بھر سنتے رہے تم کہاں گئے بھئی میں بھی وہی گیا تھا تم کہاں گئے میں بھی وہی گیا تھا تو تینوں نے آپس میں یہ ذکر کیا کہ اگر کفار مکہ کو اور مکہ کے نوجوانوں کو اس بات کا علم ہو گیا کہ ہم لوگ چھپ چھپ کر کے قرآن سنتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی ایمان کے اندر داخل ہو جائیں گے تو ہم لوگ معاہدہ کرو آج اس بات کا احد کرو دوبارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے کے لئے نہیں جائیں گے تینوں نے وعدہ کیا لیکن رات کو بے چینی ہونے لگی کہ پھر چلو قرآن سنیں گے رات کی تاریخی میں دنوں کا اندر ایک کھربری مجھ گئی اس کا مزہ ان کو معلوم تھا قرآن پاک کی لذت معلوم تھی قرآن پاک کی کلاوت کا مزہ ان کو معلوم تھا تو وہ لوگ پھر تین راستوں الگ الگ گئے اس کے بعد رات بھر سنتے رہے صبح پھر تینوں کی منقات ہو گئی تینوں نے پوچھا آپ اس میں بھئی کہاں گئے تھے تو بھئی ہم قرآن سننے گئے تھے تینوں نے پھر وعدہ کیا بھئی اب قرآن سننے مت جانا ورنہ مکہ کے نو جوانوں کو معلوم ہوگا وہ لوگ بھی سننے کیلئے جمع ہوں گے پھر مسلمان ہو جائیں گے اس طریقے دونوں دوسرے دن بھی وعدہ کیا پھر تیسرے دن بھی سننے کیلئے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن تیسرے دن بھی سننے کیلئے آئے اور پھر تیسرے دن بھی ملقات ہو گئی بھئی کہا گئے تھے قرآن سننے گئے تھے تینوں نے پھر وعدہ کیا بھئی اب ہم قرآن سننے نہیں جائیں گے مکہ کے لوگوں کو معلوم ہوگا تو مکہ کے لوگ بھی اس طرف راقی بھونگے قرآن پاک سنیں گے مسلمان ہو جائیں گے لاتھی لے کر سب سے پہلے حضرت ابو سفیان کے پاس گیا آخرت بن شرائق سب سے پہلے لاتھی لے کر گیا اور کہنے نے گا آج میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں سچ سچ بتانا جھوٹ بولو گے کہ لاتھی سے تمہارا سر پھوڑ دوں گا بھئی کیا بات ہے یہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کا فیت کے بعد میں مچنوان ہوئے کو ہم بلکل سچا سمجھتے ہیں راست بات سمجھتے ہیں اس کو جھوٹا ہم نہیں سمجھتے اس کے اوپر نازل ہونے والا قرآن بلکل حق ہے ہم مانے نہ مانے ہماری مرضی مانے نہ مانے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والا قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بلکل سچی ہے اس کے اندر کوئی شک کوئی شبہ نہیں اس کے بعد ابو جہل کے پاس اخنط بن شرائق گیا اور لاتھی رہ کر کے کہا کہ دیکھو اگر تم نے جھوٹ بولا تو میں تمہارا سر پھولوں گا سچ سچ بات بتانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تو ابو جہل نے کہا کہ عرصہ دراز سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اور ہمارے خاندان سے مقابلہ چل رہا ہے کمپٹیشن کہ بڑے بڑے مرتبے بڑی بڑی خوبیاں بڑے بڑے کمالات اس کے خاندان کے اندر چلے گئے حاضیوں کو کھانا چھلانا حاضیوں کو پانی پلانا خانے کعبہ کی چابی اسی طریقے بہت ساری ذمہ داریاں وہ لوگوں نے لے لی تو ہم نے اس کا مقابلہ کیا کہ انہوں نے کھانے کا انتظام کیا تو ہم نے بھی اس کا مقابلہ کیا جو جو بھی خیر کا کام اس کے خاندان نے کیا ہم نے اس کا مقابلہ کیا لیکن جب ان کے خاندان نے یہ کہا کہ ہمارے اندر ایک نبی پیدا ہوئی تو اس نبی کا ہم مقابلات کر نہیں چکتے اور ہم نبوت کا دعویٰ تو کر نہیں چکتے بس ہم اس کو سچا سمجھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھتے لیکن اس کے لائے ہوئے دین کو ہم سچا نہیں سمجھتے اس آدمی کو تو سچا سمجھتے لیکن اس کے اوپر اٹرنے والا قرآن اور اس کے اوپر آنے والا دین ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے تو آخرت بن شرائق نے کیا کہا ہم بھی عیسائی سمجھتے ہیں یہاں پر دو بات قابل ذکر ہے اور دو بات کہہ کر کے بات کو ختم کروں گا ایک تو یہ کہ وہ لوگ کافر تھے ان میں سے ایک مسلمان ہو گیا لیکن دیکھیں جھوٹ سے ان لوگوں کو کتنی نفرت تھی جھوٹ سے ان لوگوں کو کتنی نفرت تھی کہ جاہل ہونے کے باوجود کافر ہونے کے باوجود جب رات کی تعلیقی ان لوگوں نے قرآن پاک سنا اور صبح جب ملاقات ہوئی جب آپس میں تبادل خیال ہوا تو سب پوچھا گیا تم کہاں گئے تو سب لوگوں نے بتا دیا کہ بھئی ہم قرآن سننے کے لئے گئے تھے اگر وہ لوگ جھوٹ بول دیتے کس کو معلوم ہوتا کہ بھئی یہ جھوٹ بولنا یہ ست بولنا کس کو معلوم ہوتا لیکن جھوٹ بولنا ایک ایسی بلائی ہے جس کو کافر بھی اچھا نہیں سمجھتے جو کافر لوگ بھی حق پسند لوگ ہیں اور اچھے جہن کے لوگ ہیں جھوٹ بولنا کافر لوگ بھی اچھا نہیں سمجھتے ایک تو یہ بات ہو گئی دوسری بات یہ کہ کافر ہونے کے باوجود بھی قرآن پاک کا سننے کا دیکھتے کتنا عشق تھا ان کو قرآن پاک کی حلاوت قرآن پاک کی تلاوت کی لذت ان کو معلوم تھی ہم لوگوں کا حال دیکھتے پہلی ترابی میں دروازے لگا کر کے ہم نے ترابی پڑھی دوسری ترابی میں تعداد کم ہو گئی تیسری ترابی اور کم ہو گئی چوتھی ترابیوں اللہ کو معلوم ہے فضل کی نمازوں میں بھی دیکھئے پہلی نماز میں کتنے لوگ آئے دوسری نماز میں تھوڑا کم ہو گئے اسی طریقے سے رمضان کے ختم ہونے تک کتنے لوگ کم ہوں گئے اس کا مساعدہ ہم کریں گے ایک گھنٹے کی ترابی ہوتی ہے ایک گھنٹے کی ترابی ایک گھنٹے کی ترابی میں ہم بڑی بیچینی کے ساتھ بڑی بیکری کے ساتھ بڑے استراب کے ساتھ ایک ہنٹے کی ترابی پڑھتے ابو جہل حضرت ابو سفیان اخنط بن شرع یہ تینوں کفر کی حالت میں رات رات بھر قرآن پاک کی ترابت سنتے رہے تھکے نہیں اس تو قرآن پاک کی لذت معلوم تھی قرآن پاک کی حلاوت معلوم تھی آج ہم دیکھئے رات رات بھر آج غیر ضروری کاموں میں گانے سننے میں اور دوسرے غیر ضروری کاموں میں لگ کر کے پوری رات کو ختم کر دیتے لیکن ہمارے لئے پانچ وقت کی نمات پڑھنا مشکل قرآن پاک کی ترابت کرنا مشکل ترابی میں قرآن پاک کا سننا ہمارے لئے مشکل یہ کتنی عبرتنات بات ہے کیسی جو ہے ہمارے اور آپ کے سرمی کی ہمارے لئے آپ کے لئے سرمی کی بات ہے کافر ہو کر کے رات رات بھر قرآن سنیں اور ہم ایک گھنٹہ بھی قرآن سننے کیلئے تیار نہیں اور قرآن پاک ترابی کے اندر سننے کیلئے تیار نہیں ہمارے لئے سوچنے کا یہ لمحہ ہے ہمارے لئے عبرت کی بات ہے کافر تو ایسا کرے اور ایمان والے ہو کر کنمہ گو ہو کر ہمارے لئے قرآن کی لذت ہمیں نہ معلوم ہو قرآن پاک کی حلاوت ہمیں معلوم نہ ہو بڑے سرم کی بات ہے اللہ طرح سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ من کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ و بحمدہ